سیدن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کی علامات میں سے دیکھا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس طرح جھومتے تھے جیسے تیز ہوا میں درخت جھومتے ہیں تیز ہوا میں جس طرح درخت جھومتے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو درخت ایک جانب ہو جاتے ہیں جب اس جانب چلتی ہے تو ایک جانب تو وہ جھوم کر اللہ کا ذکر کیا ہے تمیدوں کے الفاظ ہیں تمید کہتے ہیں جھک جانا مڑ جانا اگر ایک کتار میں درخت لگے ہوں اور ہوا چلے ایک جانب کو تو درختوں کی کیا قفیت ہوتی ہے یہ ذکر کرنے کی قفیت سیدن علی نے مثال دے کر بیان فرمائی اور پھر اس کے بعد سیدن علی فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑیاں ان کے آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں یہ رونے کی جو قفیت مطلب ایک آدمی رو رہا ہے اور اس کی داڑی آنسوں سے تر رہا ہے یہاں اگر کوئی بندہ ذکر کر رہا ہو دیکھنے والا ایک آدمی جس کو نہیں پتا ہے وہ یہی کہے گا نا کہ یہ تو دکھاوا کر رہا ہے اس پر کیا رونے والی بات ہے اللہ کا ذکر ہی تو ہے لیکن اس کو نہیں پتا یہ مومنین کی نشانی ہے مومنین وہ ہیں اذا ذکر اللہ جب ذکر اللہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں جب ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ جو دلوں کا لرز اٹھنا ہے یہی تو ہے جس کی وجہ سے رونا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر لطف کی ایک سرور کی کیفیت تاری ہوتی ہے اسی کیفیت کے حصول کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسی انداز سے پوری دنیا میں آج بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ پاکستان میں سسلہ برحانیہ کے مراکز کے اندر تمام مراکز میں ہر ہفتے یہ ذکر ہوتا ہے اور الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے یہ ذکر اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے رہنا چاہیے ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برحانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں